عزوز علیکم آپ کا خوست شاکر محمود چوہان آپ کے خدمت میں حاضر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اوفیشل یوٹیوب چینل ریل وزہ پاکستان کہ وزیرحالہ حمدہ شباز شریف نے ایک پریس کانفرس کی اور پریس کانفرس میں انہوں نے کس طرح توجہ مرکوز کی ہے اور کیا کچھ بتایا ہے اس کے بارے میں ہم بتانا چاہتے ہیں آپ کو کہ عمران نیازی کی امام پر اداروں کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے پریس راہی نے جو کہ قومی سمبلی سبائی سمبلی کے سپیکر ہیں پریس راہی نے آئین پاعمال کیا اربو روپے کے غبن کیے گئے حمزہ شباز شریف کا الزام ریاست تو سیاست بھی ہے ریاست ہے تو سیاست بھی ہے یکم جولائی سے سرکاری ہسپتالوں میں کینسر سمیت تمام ادویات مفت دیں گے خوش آئند عمل ہے غریبوں کے لیے مریضوں کے لیے کہ یکم جولائی سے جو ان کو کینسر کی ادویات ملیں گی وہ مفت ملیں گی جو کہ غریبوں کے لیے خوش قبری ہے نیازی پرویز لائی اور دونوں مل کر میرا راستہ نہیں روک سکتے دوبارہ لانگ مارچ سے انتشار پھیلا تو قانون جکڑ لے گا پریس کانفرس سے خطاب تو یہ پریس کانفرس کی تھی جناب حمزہ شباز نے جو کہ سی ایم ہے پنجاب کے اور جناب انہوں نے کہا ہے تفصیل سے کہ بزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شباز شریف نے کہا ہے کہ عمران نیازی کے امام پر اداروں کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے پرویز لائی نے آئین پامال کیا عربوں کے غبن کیے عربوں کے غبن ہو گئے ہیں قوم کہاں قوم کیسا سنے گی کہ یا انہیں کس طرح سزا دے گی یہ انہوں نے قوم پر چھوڑا ہے کہ قوم اس کا فیصلہ کرے گی اور عمران نیازی اور پرویز لائی نیرہ راستہ نہیں روک سکتے تین ماہ سے پنجاب میں آئینی حوالے سے اتا چڑھاؤ آئے پنجاب کی تاریخ میں آئین لحاظ سے اپنے نشیہ و فراز نہیں دیکھیں عمران نیازی کہتا ہے کہ کہتا ہے کہ خدایہ خدا نہ خواستہ ایٹمی طاقت برباد ہو جائے گی فوج ٹوٹ پھوٹ جائے گی عمران نیازی نے چار سال میں قوم سے کیا کوئی وعدہ پورا نہیں کیا اس کے امام پر اداروں کے خلاف کئی ماہ سے زہر اگلا جا رہا ہے کئی ماہ سے یہ تماشا چل رہا ہے وہ آج نوے شائرہ قائد عاظم پر پریس کانفرس سے خطاب کر رہے تھے صوبائی وزرہ سردار ویس لغاری ملک میں احمد خان اور اتا تارڑ بھی اس موقع پر موجود تھے انہوں نے کہا یہی شخص کہتا ہے کہ ہر کے چار ہلکے چار ہلکے کھول دو مگر پھر فیصلہ کہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی مگر کیا کہ میں نے اتنا آج میں اتنا آج کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا کمیشن بنا دو نیازی خان یقین رکھو کہ اس ملک نے قائم رہنے سے ان کے جلسے بھی پچیس لاکھ میں سے چوبیس لاکھ نوے ہزار فراد کم تھے یہ تو پتہ نہیں کہ انہوں نے کاؤنٹنگ کہاں سے کروائی ہے کس سے کروائی ہے کہ یہ بتا سکے کہ ہم نے گنتی کروا کہ جناب یہ بتایا کہ جو پچیس لاکھ جلسہ انہوں نے کرنا تھا اس میں سے چوبیس لاکھ نوے ہزار کم تھے یعنی کہ دعظر بند آیا تھا کہنا یہی چاہ رہے ہیں وزیرا نے کہا کہ پرویز لاکھ نے حکم دیا چیف سیکٹری اور آئی جی پنجاب کو حاضر کیا جائے پھر بارہ کروڑ عوام کے بجٹ کا فیصلہ ہوگا میں نے سوچا کہ نوے جان لیوہ حملہ ہوا کیسے ہوا وہ بیٹھا ہوا تھا بات کے لیے تو انہوں نے پرویز لاکھ نے کس طرح بے شرمی سے کہا کہ وہ کہ وہ کانسٹیبل تو کانسٹیبل تو شہید ہی نہیں ہے اس لئے فیصلہ کیا کہ چیف سیکٹری اور آئی جی پنجاب کو کسی صورت میں پیش نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ ہائی کورڈ میں سابق وزیراعظم اسمان بزدار نے دخواست دائر کی ہے کہ میری مرات بحال کی جائیں جبکہ ایک طرف عوام خربت کی چکی میں پیس رہی ہیں دوسری طرف فراغوگی کی کرپشن سب کے سامنے ہیں اور یہ موصوف الیٹ کی گاڑیاں اور مالی مرات مانگ رہے ہیں یہ وہی وزیراعظم ہے جس کو معلوم تھا کہ چار سال سے سیف سٹی کے زیادہ تر کیمرے بند پڑے ہیں کیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ آپ نے انتشار پھلایا اس ملک کو مزاد بنایا چائنا کو ناراض کر دیا امریکہ سے برابری کے تعلقات چاہتے ہیں مگر ان کو کبھی سوچنے سے سمجھنے سے فرصت ہی نہیں ملی کہہ دیا کہ عمران خان نیازی نے عوام کے سینوں پر دھوکے سے خنجر مارا الیکشن سب چاہتے تھے مگر موصوف نہیں چاہتے تھے ملک کی ڈوپتی ہوئی میشت برداشت کرنے یا آگے بڑھ کر ملک کو بچانے وزیرہ آلہ نے کہا کہ میں اٹک جانا تھا جہاں ایک جہاں پر ایک زیادتی کے بعد دوسری زیادتی ہوئی مگر ان کی ہٹ دھرمی بائی سٹالیت گھنٹے تک اسمبلی کا اجلاس چلتا رہا جسے بائیس میں ادھر نہیں جا سکا ان کے دور میں پاکستان کی بات کرنے کے ساتھ پاکستان کو بھی دفن کر دیا گیا عمران خان نیازی جب تک قوم کے اداروں اور سسٹم پر خود کش حملہ کرو گے تو ان تونون لیک سمیت سیسا پلائی دوار بن کر سامنے آئے گی تو یہ تو ناظرین یہ تو وہ جو پنجاب کے سی ایم حمدہ شہباز شریف نے پریس کانفرنس کے دوران اپنا عمران خان نیازی کو اور سپیکر پنجاب اسلام دی چودہ پریولائی کو آڑے ہاتھوں لیا اور ان کو ان کے آئینیں دکھائے اور تیر چلائے وار کیے اور ہر طرح سے بتایا کہ ہر طرف سے یہ جناب اس میں ملووث ہیں لیکن ہم تو چاہتے ہیں جناب کہ یہ سارے سیاستدان مل بیٹھ کر پاکستان کا سوچ پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان کچھ بھی نہیں پاکستان کے بہبود کے لئے کام کرنا چاہیے اس وقت پاکستان بہت برے طریقے سے میشد کے طریقے میں بھسا ہوگا ہے اور اس میں جتنا کچھ بھی زبال پذیر ہم ہو چکے ہیں اس کام کے اندر پاکستان کی میشد کے اندر ڈالر بہت زیادہ آگے نکھ چکا بہت زیادہ مہنگا ہو چکا اور مہنگا دن بڑھ رہی ہے اور رکھنے کا نام نہیں لے تو خدا آیا پاکستانی عوام کو اس پیستی چکی سے نکال پاکستان کی عوام کو ریلیف دیں پاکستانی عوام کو تحفظ دیں ہم تو آپ سے یہی رکھ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں پاکستان زندہ بات پاکستان پاندہ بات پاکستان آفاج زندہ بات اللہ حافظ